کیا حال ہے کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خدا آپ کو خوش اور آباد رکھیں آپ کے لئے چھوٹی سی ریسپی لائی ہوں پلاو کی سب سے پہلے میں نے لیا ڈیڑھ کلو چاول اور اس میں میں نے لیا ہیں دو بڑے پیاز ان کو میں نے کاٹھ کے برون کر لیا ہے اور تقریباً ڈیڑھ کلو چکن تھا ہمارا اس کو ہم نے دھو کے خوش کر لیا ہے اور میں آپ کو مسالہ جا دکھا رہی ہوں حل دی نمک گھر مسالہ اور دو بڑے ٹماتر اور اس میں ہری مرچے میں نے کاٹھ لی ہیں دو چمچ ادرک لسن کی پیسٹ لی ہے چکن کو برون کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں مسالہ جا جب ڈالوں گی پہلے ہلکا سے اس کو کلر چینج ہونے دے اور اس میں جب کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس میں نمک اور لسن ڈال دیں اور تھوڑا سو اور دو تین مرچ بھوننے کے بعد اس میں آپ ٹماتر اور ہری مرچے ڈال دیں اور باقی مسالہ جا ڈال دیں جب آپ ٹماتر ڈالیں گے تو تب ہی مسالے ڈال لیے گا کیونکہ اس طرح اگر آپ ڈریک ڈالیں گے تو پھر مرچے جو ہوتی وہ جل جاتی ہیں اور یہ ہمارا پلاو جو ہے بہت مزے کا بنے گا جھٹ پٹ بنے گا اور میں نے اس کو تقریباً دس منٹ بھون لیا ہے مسالہ کے ساتھ چکن کو اور اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد جیسی پانی کھولے گا تو چاول دھو لوں کی ساتھ ہی چاول دھو کے پھر کم از کم چاولوں کو ہم نے تقریباً دس پندرہ منٹ بھیگا رہنے دیا ہے اور پھر میں نے چاول اس کے اندر ڈال دیئے ہیں جیسے ہی چاول ہماری ایک کنی پر رہ جائیں گے تو ہم اس کو دم لگا دیں گے کم از کم چھ ساتھ منٹ کا دم لگنے کے بعد چاول ہمارے ریڈی ہیں اور ان چاولوں کو بنانے کے لیے بڑا ٹائم نہیں لگا تقریباً بیس منٹ میں ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا ہے